اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویورز اکثر لوگوں نے مجھے پرسنلی میسج کیا اور بالچر پر ویڈیو بنانے کا کہا تو آج میں آپ کو بالچر کے بارے بتانے لگا ہوں اکثر لوگ اسے فنگل انفیکشن کہتے ہیں لیکن یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے نکلتا ہے جس سے جسم کے مختلف حصوں خصوصاً سر اور تھوڑی سے بال گرنے لگ جاتے ہیں اگر اس کی علامات کی بات کریں تو مریض کو متاثرہ جگہ پر خارش ہوتی ہے اور وقفے وقفے سے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں جس سے وہ جگہ بالوں سے خالی ہو جاتی ہے اکثر لوگ دیسی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں جس سے بالچر ختم نہیں ہوتے لوگ مختلف قسم کے انالی نائیوں کے پاس جاتے ہیں اور بلیڈ کے ساتھ متاثرہ جگہ پر کٹ لگواتے ہیں جس سے خون بینا شروع ہو جاتا ہے اور تکلیف نقابل برداشت ہو جاتی ہے ان سب ٹوٹکوں کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ نے گبرانہ نہیں ہے آج میں آپ کو اس کا علاج بتانے لگا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکیپ نہ کریں اور انڈ تک لازمی دیکھیں بالچر کے علاج کے لیے آپ کیلچیاں فاسفوریکم سکس ایکس ٹیبلٹس استعمال کریں یہ ہومیوپیتھک ٹیبلٹس ہیں اور آپ کو کسی بھی ہومیو سٹور سے بہ آسانی مل جائیں گی اب اگر اس کی ڈوزج کی بات کریں تو ڈیلی چھیں ٹیبلٹس دو صبح دو دوپیر اور دو شام کھانا کھانے کے بعد لیں اور آرنیکہ آئل کو بھی متاثرہ جگہ پر دن میں دو ٹائم لگائیں انشاءاللہ بہت فائدہ